ان کی تصاہیر جاری کی گئی تھی اب جساں یہاں پر پہنچا ہے مجزم وقار الحسن اس نے ایسے یہ مالٹون پولیس کے سامنے پیش ہو خود پیش ہوا اور کوئی کسی پولیس نے اس کو گرفتار نہیں کیا وہ جہاں پر چھاپے مار رہے تھے وہ وہاں سے تو کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائے گئی البتہ وقار الحسن جو مجزم ہے وہ خود پیش ہو کر اس نے یہ ظلم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اب پولیس جو ہے اسے تفتیش کر رہی ہے اس کے بعد مزید باتیں سامنے آئیں گی حسن یہ بتائیے گا کہ آبید علی جو ہے جس کی شناکت ہوئی ہے ڈین اے ٹیسٹ سے ہوئی ہے اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا سائنٹیفک طریقے سے پتہ لگایا گیا ہے کہ یہی شخص تھا جس نے یہ درندگی کی ہے وقار الحسن کی شناکت کیا سے ہوئی تھی دیکھیں وقار الحسن کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی جو فرازی کے پاس پنجاب فرازی سائنس ایجنسی دوہزار تیرہ تھا ان کے پاس کچھ ڈیٹا تھا جو ان کے پاس ڈیٹا بیٹھ تھا اس سے کچھ لنک اور کچھ شواہد ملے تھے جس کو مدنظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ تفتیش کی گئی تھی اور دوسرا جو خاتون نے اتدائی طور پر بیان دیا تھا اور جو علیہ بتایا تھا کہ سیاہ کا رنگ جنے ہیں یہ اس کا طریقہ کار ہے انہوں نے ایک ترسانچہ تھا بنا کے اس کے حوالے سے اپنے جو انویسٹیگیشن پیل ہیں ان کو دیا تھا جس کو مدنظر رکھتے ہوئے نادرہ کی مدد سے پنجاب حکومت نے اس کی دوسری جو ہے وہ شرافتی کار اور دیگر اداد و شمار دیگر معلومات میں ہیں وہ کلیکٹ کی تھی جس کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ چیزیں سامنے آئی تھی جس کے بعد پنجاب حکومت کی جانے سے بقاعدہ جو ہے وہ اعلان کیا گیا تھا کہ یہ دو فرد ہے کیونکہ مدنظر جو عابد کے حوالے سے بڑیا جا رہا تھا وہ کیونکہ عادی مجرم ہے دوزار تیرہ کے حوالے سے یہ معلومات سامنے آئی تھی پھر اس کے بعد یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ یہ جو ہے اس نے ماں اور بیٹی کے ساتھ بھی دوزار تیرہ میں مبینہ زیادتی کی تھی اس کے علاوہ بھی اس کے خلاف جو ہیں وہ چار مقدمہ درستے لیکن جب مدنظر وقارد حسن کے حوالے سے بات کی گئی تو ان کی جانے سے وقاعدہ جو ہیں پنجاب حکومت کی جانے سے جو لسٹ جاری کی گئی تھی جو تصویر جاری کی گئی تھی اس کے اندر اس کا نمبر بھی بتایا گیا تھا جو دبل تو زیرو تو دبل تری ون زیرو ایٹ فائف ٹو جو اس کا نمبر جو ہے پنجاب حکومت نے جاری کیا تھا یہ فرازک سائنس ارجنسی کا نمبر ہے جس کے اندر وقاعدہ طور پر مینشن کیا گیا تھا کہ یہ بھی آدمی مجرم ہے اور اس کا جو احوال خاتون نے اتدائی تحقیقات میں بتایا تھا اس کے اندر یہ بھی چیزیں سامنے آئی تھی جس کو مدنہ سے رکھ دے ہوئے پنجاب حکومت کا جو ایک عام ہائی پاور کمیٹی بنائی دی تھی جس کی سربراہی وزیر قانون راجہ بشارت کر رہے تھے اس کے اندر یہ چیز معاملہ ضرور رہی اس کے بعد یہ معاملہ تیہ پائے تھے اور پھر جو ہے وہ کسی حتم نتائج پر پہنچے تھے اور اس کے بعد کل جو ہے وہ کیونکہ چھے بجے بھی جو اجلاس ہوا تھا اور جو وزیر قانون راجہ بشارت سے بھی جو میری بات ہوئی اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی تو انہوں نے یہی تصدیق کی تھی کہ یہ تمام طرح شواہیت کو مدنہ سے رکھتے ہوئے ہم اس ریزلٹ پر پہنچے ہیں پھر اس کے بعد ساتھ بجے کے قریب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بلدان نے پیس پانفز کی تھی اور جس میں متعدد بار یہ سوالات کیے گئے کہ کیا یہی ملزمان ہے کیا حکومت ان سے جو ہے وہ پیچھے تو نہیں ہٹے گی تو انہوں نے یہ بالکل واضح کیا تھا کہ یہی دو ملزمان ہیں جنہوں نے جو ہے وہ جو موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کی تھی وہ یہ دو شخص ہیں انہیں کے تصابیر جاری کی تھی اب کیونکہ جو وقال الحصر خود سی ہے یہ جو ہے مالٹان تھانے کے سامنے پیش ہوئی ہیں اور اس نے خود یہ بات کہی ہے کہ ملزم وقال الحصر نے جرم ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ میں وہاں پر موجود نہیں تو میں نے ایسے عرقت نہیں کی لیکن پولیس جو ہے وہ اسے انیسکیگیشن کرے گی پولیس اس کو دے گی جو پنجاب یہ تو پروسیکیوشن کو ثابت کرنا ہے کہ یہی وہ ملزم ہے جس نے یہ جرم کیا ہے حسن آپ سے جانا یہ چاہتے ہیں گزشتہ روز جو ہائی پروفائل ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں آئی جی پنجاب کہہ رہے تھے کہ ایک ملزم کی بیٹی کو بھی حراست میں لیا گیا ہے یہ وہی بکار الحسن ہے پنجاب حکومت کی جانے سے متعدد بار سوالات کیے گئے تھے کہ کیا یہی ملزم بکار الحسن کیلئے گی یا عابد کے حوالے سے دونوں کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ معلومات دینے سے کتر آتے رہے اور اسے ان سے تو آئی جی پنجاب سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ ملزم بکار الحسن کے حوالے سے آپ کہاں پر چھاپے مار رہی تھے اور کون سے ایسے مقامات ہیں جن کی آپ نے نشاندی کی ہے اور کیا وہاں پر ٹیمیں تو آرڈی موجود ہیں اور یہ ایک دن سے 24 گینٹے سے موجود ہے تو اس کے باوجود جردتاری عمل میں کیوں نہ لائی جا سکی تو ان کا یہ کہنا تھا کیونکہ جو ایک فرد ہے ٹھیک ہے حسن آپ ساتھ رہیے عمر جعوید نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے عمر جعوید اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا جو اس کا علاقہ ہے وہاں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں وہاں سے یہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اب یہ تھانے پہنچ گیا ہے جی یہ سٹوری ہر وقت جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سٹوری کے اندر ڈیویلمنٹ آ رہی ہے کیونکہ پہلے دن سے ہی میڈیا نے سٹوری کے اندر اتنی زیادہ چیم گئیوں اور عمر بیلون کیوئی تھی کہ تفتیش جب وہ بہت متاثر ہو رہی ہے کل بھی جب ملزمان کی تصویریں چل گئی تھی تو اس کے بعد ملزمان جو تھے وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے جو مرکزی ملزم ہے اس سٹوری میں پرائم سسپیکٹ وہ آبید علی ہے جس کی بیٹی پولیس کے پاس سسٹم حراست میں ہے کیونکہ جب پولیس نے چھاپا مارا تھا تو ملزم آبید علی اپنی بیٹی کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اس کی بیٹی کو پولیس نے پھر حراست میں لے لیا تھا وکارول حسن کے چھاپے کے دوران وکارول حسن کے بڑے بھائی کو پولیس نے حراست میں لیا تھا جس کے بعد وکارول حسن کے باپ نے رات گئے وکار کو ٹی آئی اے میں پیش کیا ہے اور وہاں پہ تفتیش حیشہ زیاری ہے اور وکار جو ہے وہ بھی اسی چیز کے اوپر پولیس کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ بے کسگور ہے پیش تو ہو گیا صرف آپ سے یہ جانا چاہتے ہیں جو فوکل پرسن ہیں اس ٹیم کے جو انویسٹیگیشن کر رہی ہے جو باقی ذرائع آپ کے ہیں کیا بتا رہے ہیں شخص کے متعلق کیا پروفائل ہے اس کی کرمنل اس کا پہلے سے ریکارڈ ہے پولیس اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے جی پولیس نے تو گزشتہ روز اس کے بارے میں دعویٰ کیا تھا کہ یہ چودہ روز پہلے جیل سے رہا ہو گیا ہے رابری کے کیس کے اندر اور آتھے ساتھ چیز نے واردہ تھی ہے لیکن کل سے جو ہمارے ذرائع ہیں وہ اسی چیز کے اوپر انفرسز کر رہے تھے کہ عابد علی جو ہے وہ کنفرم ہوا ہے کیونکہ اس کا ڈینے میچ ہوا ہے کارول حسن جو ہے کیونکہ یہ سیم علاقے کے اندر موجود تھے جب جیو فینسنگ کی جاری تھی اور ان کے کال ریکارڈز مغارہ جو پھر چیک کی جاری تھی ان کی موبائل لوکیشنز چیک کی جاری تھی تو یہ اکٹھے تھے اور کیونکہ یہ پہلے بھی کئی کیسیز کی اندر اکٹھے رہے بارداتیں کر چکے ہیں عمر جیو فینسنگ میں کیا یہ بات سامنے آئی ہے موبائل ڈیٹا جو اکٹھا کیا گیا ہے کہ یہ شخص عابد کے ساتھ رابطے میں تھا جی بلکل اسی تناظر کی اندر وکارول حسن کے گھر پہ چھاپا مارا گیا تھا کلاستارشاہ شہپورا زلے کے اندر اور وہ وکار کی رہائشتی جہاں پہ چھاپا مارا گیا تھا کلاستارشاہ میں اور وہاں سے یہ ملتبان جو پتار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن پولس وکار کے بھائی کو حراست میں لینے میں کامیاب ہوئی تھی چیز کے بعد وکار کے باپ نے اس کو تی ای اے میں پیش کر دیا جہاں پہ اسے تفتیش جاری ہے لیکن ابھی بھی پولس اس چیز کے اوپر بزد ہے کہ عابد علی جب تک وہ گرفتار نہیں ہوتا تب تک کیس کی گتیاں جائیں یقین ان اس میں ابھی یہ جب تک ٹیسٹ نہیں ہوتا یہ تیہ کرنا باقی ہے یہ تو بھارال پولس کا یا حکومت کا موقف ہے عمر آپ سے جاننا ہی چاہتے ہیں جب کسی کا ڈی اے نے ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ فرنزک سائنس ایجنسی میں جائے گا کتنا ٹائم لگے گا اس کا ریزلٹ آنے میں کیونکہ عابد کا تو ٹیسٹ ہو گیا ہے وہ تو کنفرم کر دیا پولس نے بھی اور حکام نے دیکھیں عمر اس کے اندر ایک جو ٹیکنیکل چیز ہے وہ یہ ہے کہ دو ملزمان کے نام سامنے آئے تھے لیکن کنفرمیشن صرف ایک کی ہوئی تھی وہ عابد علی تھا جس کا ڈی اے نے میچ گوا تھا اور اسی وجہ سے عابد علی کے لیے چھاپے گو مارے جا رہے تھے لیکن کیونکہ عابد علی کی لوکیشن جس شخص کے پاس آ رہی تھی اور جس سے اس کی گفتکو چلتی رہی تھی کال ریکارڈ کے اندر وہ وکارو الحسن ہے اس لیے پولس نے جب چھاپا مارا تھا کلافتارشاہ فروزوالا کے اندر تو وہ وکارو الحسن کے گھر پہ مارا تھا جہاں سے یہ لوگ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے جب تک وکارو الحسن کا ڈی اے نے ٹیسٹ نہیں کروایا جاتا پانچ ورکنگ دیز ذرکار ہوتے ہیں کسی بھی ڈی اے نے ٹیسٹ کی ریپورٹ آنے میں اب آج اگر اس کا ڈی اے نے ٹیسٹ بھیجا جاتا ہے تو پانچ روز بعد اس کی ریپورٹ آئے گی جس کے بعد حتمی طور پر بتایا جا سکتا ہے کہ یہ ملوث ہے یا نہیں لیکن یہاں پہ میں ایک چیز انتہائی باوستوک ذرہ سے بتا سکتا ہوں کہ اس کے اندر تیسرا شخص جو ہے وہ شامل ہو چکا ہے اس کیس کے اندر جس کی لیے پولیس جو ہے وہ چیز کر رہی ہے اس شخص کو بھی اب اس کا نام جا ہے وہ اس لیے دیگہ راز میں رکھا جا رہا ہے کیونکہ پہلے ہی یہ والا کیس جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے اور پولیس جو ہے وہ ملزمان تک پہنچ کر بھی ان کو گرفتار نہیں کر سکی تھی جس کی ویسے ان کی اس بات پر بھی جگہ سائی ہو رہی ہے کہ ملزمان جب پکڑے ہی نہیں گئے تھے تو پھر اتنی بڑی پریس پانچس کرنے کا فائدہ کیا تھا تو اب جو تیسرا بات اچھا ہمار اس میں ایک تقنیقی نکتہ آپ تیسرے جس فرد کی بات کر رہے ہیں اس کے مطالق آپ سے پوچھیں گے تھوڑا سا قانونی نکتہ آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے ابھی تک اس کا ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوا اور جب تک ڈی این اے نہیں ہوگا تو ہم اس کو ایڈویزیبل کوئی نہیں سمجھیں گے کوئی ایویڈنس ہوئے اب چوبیس کھنٹے کے اندر ہر اس آدمی کو میجسٹیٹ کے سامنے پروڈیوس کرنا ہوتا ہے جس کو پولیس حراست میں لیتی ہے اب اس کو بھی وہی پروسیجر فالو کیا جائے گا یا پھر ابھی اس کی وہ گرفتاری شونی کی جائے گی جی عمر قانونی نکتہ یہ ہے کہ جب تک بندے کو گرفتار نہیں کیا جاتا اس کو میجسٹیٹ کے سامنے پیش نہیں کرنا ابھی تک پولیس نے اس چیز کو اون نہیں کیا کہ انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا ہے لیکن ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں اور اس کے وقار کے اہل خانہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پولیس کے سامنے اس کو پیش کر دیا ہے ابھی وہ پولیس کی حراست میں ہے ٹھیک ہے پولیس نے ابھی گرفتاری نہیں ڈالی عمر آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے تیسرے شخص کا آپ نے ذکر کیا ہے موقع وارداد پہ دو لوگ موجود تھے جو کہ حکومتی ذرائع بھی اور پولیس ذرائع بھی بتا رہے ہیں ان کی شناکت ہو گئی ہے تیسرا شخص کون تھا کیا وہ ان کے ساتھ ملوث تھا رہگیر تھا وہ شخص کون تھا جس نے خاتون سے بات بھی کی غالباً مریم اس چیز کو میں کنفرم کر دیتا ہوں کہ ریپ جو ہے وہ دو بندوں نے کیا ہے ایک ذرائع کے ساتھ سے بہت رہو لکھانا ہے کیونکہ اس کی اس کے ساتھ کنورسیشن وغیرہ جو تھی وہ چال رہی تھی لیکن اب لگ یہی رہا ہے کہ جب تک اس کا ڈی اے نے ٹیسٹ نہیں آتا کیونکہ یہ صحت جورپ میں انتار کر رہا ہے جب تک اس کا ڈی اے نے ٹیسٹ نہیں آتا اس کو ملزم یا مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا ہے یہ سسپیکٹ ہے ابھی مبیئہ ملزم کہہ سکتے ہیں جی لیکن عمر یہاں پہ ایک چیز جو میں وصوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پولیس ایک تیسرے شخص کی مین ہنٹ کر رہی ہے وہ تیسرے شخص جو اس کا نام شیخہ راز میں رکھا جا رہا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس تیسرے شخص کی انوالمنٹ جو ہے وہ عبید علی کے ساتھ ہو سکتی ہے اور یہ ممکنہ طور پر وہ شخص ہے جس کو وکار الحسن جس بنیاد کے اوپر پیش ہوا ہے جس بنیاد کے اس کے باپ نے اس کو پیش کیا ہے کہ یہاں سے ٹیکنیک کے لیے ہم اس کی انہوں سے کہہ سکتے ہیں کہ جب تک ڈی اے نے نہیں آتا تب تک اس کی بات پر کسی حد تک یقین کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ خود پیش ہو رہا ہے عبید علی کیونکہ ملزم ہے اور اس کا ڈی اے نے بھی میانچ ہو گیا ہے اس لیے وہ اٹ لارج ہے تو تیسرے شخص کے لیے سی اے کی ٹیمیں جو ہیں وہ پنجاب کے مختلف صوبوں کے زلوں کے اندر اس نے چھاپے وغیرہ مار رہی ہیں اور راب سے یہ چھاپوں کا کلکرہ جاری ہے اب تک چار سے پانچ ایسے ہارڈن کرمیرز جو ہیں وہ پولیس نے پکڑے ہیں جس کا تعلق اس تیسرے شخص پر بتایا جانا ہے یعنی کیس ڈرامائی موڈ اختیار کر گیا ہے پہلے کہانی کے دو کردار بتایا جا رہے تھے لیکن ایک تیسرا کردار بھی سامنے آیا جس کا سامنے آنا بہت ضروری ہے حسن آپ کے جانب آئیں گے اب تک یہ شخص پولیس کے پاس ہے اور اپنا بیان یقینن ریکارڈ کرا رہا ہوگا تحقیقات جانی ہے ذرائع کچھ بتا رہے ہیں یہ کیا بتا سکا مزید عابد علی کے بارے میں اس کے جانب سے تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو ذرائع کے جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان سے جب سے حقیقات کی گئی اور اتدائی طور پر اس کا یہ کہنا ہے تو ہے کہ میرا اس سارے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کوئی اس کے والے سے فی الحال کوئی عابی سے کوئی تعلق نہیں تھا اور جس کے والے سے تمام تردی وہ تحقیقات کے لیے جو کمیتی ہے ان کو بھی اگاہ کر دیا گیا ہے اور مزید نے اتدائی طور پر یہی بیان دیا ہے کہ میرا واقعے سے کوئی تعلق نہیں اور کوئی اس موقع پر نہ وہ عابد علی کے ساتھ موجود تھا لیکن بلا وجہ جو ہے وہ میرا نام میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کے سامنے رکھتے ہوئے میری حوالے سے جو ہے وہ کردار پیشی کی گی جس تمام تر معاملات کو سامنے مدنظر رکھتے ہوئے یہ بھرپور جو ہے وہ اکیامات کیے گئے جس کو مدنظر رکھتے ہوئے ملزم کے والد نے ابھی جو ہے وہ سی آئی اے مولر ٹاؤن پولیس کے سامنے اپنے ملزم کو جو ہے وہ ساتھ دیکھ کر وقار الحسن کو پیش کیا اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جب وہ تھانے پہنچ چکا تو اس کے پاک بتایا کہ یہ میرا نام چل رہا ہے ملزم وقار الحسن میں ہوں اس کے بعد جو ہے وہ پولیس ایکشن میں آئی اور پولیس نے اس کو فوری ٹوپ پر جو ہے وہ وہاں پر بتا لیا یہ بھی بتائے گا عابد علی کا تو کرمینل ریکارڈ ہمارے سامنے ہیں وہ اگر اس کو سیریل ریپسٹ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا جو اس کا ریکارڈ سامنے آیا ہے وقار الحسن کے بارے میں بھی ایسے ہی کیسز ہیں ڈکیتی کے ساتھ ریپ بھی دیکھیں وقار الحسن کے حوالے سے جو الزمات تھے وہ چار کیسز تھے اس کے حوالے سے جو گزشتہ روز آئی جی پنجاب انہام غنی نے بتایا تھا اور اینام غنی صاحب جو آئی جی پنجاب ان کی جانے سے پریس کافک کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ دوسرا موظم وقار الحسن علی ٹاؤن قلعہ سارشاہ شہبورہ کا رہائشی ہے اور اس کے حوالے سے یہ چند روز قبل کیسز میں رہا ہو کر جو ہے وہ آیا تھا جس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کا نمبر جیو فینسنگ اور فرازک کے ذریعے جو ڈیٹا بیس ہے جو سن کو ٹریس کیا جا تھا جو کہ عابد علی ملی کے استعمال تھا ان کے ساتھ یہ نمبر بھی استعمال کیا جا رہا تھا اور وہاں پر موجود تھا جس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کا نام شامل کیا گیا تھا اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ کیونکہ عابد علی مرگزی ملزم قرار دیا گیا تھا اور دوسرا کیونکہ دو خاتون نے اتدائی طور پر بیان دیا تھا وہ دو ملزمان کے حوالے سے بیان دیا تھا جس کے حوالے سے ایک بتایا گیا تھا کہ ایک شخص جس نے زیادتی کی اور دوسرا اس کا سپورٹر تھا اور اس نے بھی زیادتی کی کوشش کی یہ ارزام خاتون نے اتدائی طور پر بیان دیا تھا جس کے بعد عابد علی تو بالکل حکومت اس کو کلیر کر چکی ہے کہ مرگزی ملزم وہ ہے اس کا ڈین نے میچ کر گیا ہے جبکہ دوسرے پر ایک نکتہ ہے جو عمر جعبید نے اٹھایا انہوں نے کہا کہ ایک تیسرہ فرد بھی ہے جس کے بارے میں انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے کیونکہ خاتون نے بھی کہا اور یہ بات درست ہے اور یہ معلوم بھی یہی ہوئی کہ دو لوگ تھے اس تمام تر عمل کے دوران لیکن تیسرے فرد کا شامل کی جانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کو ابھی بھی شکوک و شبات اس کے بارے میں موجود ہیں جیو فینسنگ سے ضرور پتا چلا سیم کے ریکارڈ سے ضرور پتا چلا لیکن سیم استعمال ہونا لیکن سیم کے دوسرے انڈ پر بات کون کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کے پاس بھی ابھی شکوک و شبات کچھ ہیں بلکل بہت سارے شکوک و شبات ہیں اگر آپ دیکھیں تو پولیس کی جانے سے ایک سال پہلے پریس کافیس رکھے گئی دو بجے اور اس میں پولیس یہی اعلان کرنا چاہتی تھی کہ جیسا ملزم عابد اور وقار الحسن دو افراد کی شراح کر لی گئی ہے پھر اس کے بعد چار بجے انہوں نے ان کی میٹنگ ہوئی جس میں آئی جی پرجات انام غنی کی جانے سے کچھ شواہیت سامنے رکھے گئے اور جو فرازک سائنس ایجنسی ہے اور حکومتی کمیٹی ہے انویسیگیشنز پنجاب ہیں ان کے جانے سے بھی کچھ شواہیت سامنے رکھے گئے کہ ہم ہمارے پاس اب تک یہ معلومات اپتٹی ہو سکی ہیں جس کو مدنظر رکھتے ہوئے جہاں دو بجے پریس کافیس کرنی تھی وہ برہاتے ہوئے چھ بجے دوبارہ میٹنگ رکھی گئی اور اس کے بعد دوبارہ ایک جلاس ہوا اور اس جلاس میں تمام پر پہلوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کمیٹی میں یہ فائنل کر لیا گیا کہ یہ دو ہی منظم ہے اور جساں امت جویسہ بتا رہے ہیں کہ پھر ایک اور شخص کی بھی حوالے سے بھی معاملہ شروع ہوئی اس سے واضح ہوتا ہے کہ پنجاب پولیس اور جو اس پر کام کرنے والے ادارے ہیں وہ خود بہت زیادہ کنفیوز ہیں اور وہ خود کسی ایک ون لائن اجنڈے پر کام نہیں کر رہے ہیں یعنی وہ خود جو ہے پہلے ایک فرد کا نام لیتے ہیں آبد علی کے والے سگر انہوں نے کلیر کیا ہے بسیل وہی آب والی بات کہ اگر کسی تیسرے فرد کے بارے میں یا کسی چوتھے فرد کے بارے میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یا اس کے بارے میں ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں تو کل حکام بالا اکٹھے بیٹھ کے کس بات کے اوپر اتنے خوش ہو رہے تھے اور جس بات کا اعلان کیا جا رہا تھا جیسے تمام ملزم گرفتار ہو گئے ہیں ٹرائل کا آغاز ہو گیا بقاعدہ دیکھیں وہ تو صرف یہی پریسک آفس کر کے یہ بلکل کلیر کرنا چاہتے تھے کہ ہماری آپ تک پیشرف کیا ہے اور آئی جی پر جاب کے والے سے بتانا چاہ رہے تھے کہ ان کی جانب سے ان کی سربراہی میں کس طرح ایکشن پلان ترتیب دیا گیا ہے اور اٹھائیس ٹیمیں تشکیل دینا آپ چار ٹیمیں بھی تشکیل دینا لیکن ملزم تک اگر آپ پہنچ جائیں تو آپ کی پرفارمنس ہوگی اگر آپ پچاس ٹیمیں بھی تشکیل دینا اور جساں سی ٹی بھی کام کرتی ہے وہ ٹیم چار ٹیمیں تشکیل دیتی ہیں اور دیسے درد وہ عریف کر لیتی ہے یہاں پہ اٹھائیس ٹیمیں تو تشکیل دی گئیں لیکن کسی ایک کی پرفارمنس ابھی تک کم نے نہیں آسکی لیکن حسن یہ جو تیسرا کردار ہے جس کا ذکر کیا ہے عمر چاوید نے یہ کنفیون کریٹ کر رہا ہے اس تیسرے شخص کا کردار کیا ہے اس ساری سٹوری میں کیا اس نے سہولتکاری کی ہے یا اس نے انفارم کیا انفرمیشن دی ہے کہ فلان جگہ خاتون کھڑی ہے اکیلے بچوں کے ساتھ کیا کردار ہے اس شخص کا دیکھیں اگر ابھی جو اتدائی تحقیقات ہوئی اور کل کی جو پریس کانفرس سے ثابت ہوا کہ حکومت میں دو ملزمان کے حوالے سے جو ہے وہ آور آل یہ تکلیم کیا تھا صرف یہ دو ہی ملزم ہے اور تیسرے کے حوالے سے اس کے بعد جو ہے بیکٹن کے تیسرے کے حوالے سے کام شروع کر دیا گیا اس کا مطلب پنجاب حکومت کی جو پنجاب پولیس ہے وہ تیسرے اس شخص کی تلاش میں ہے یعنی ان کو یہ پہلے بھی شک تھا کہ وقار الحسن نہیں ہو سکتا حدور ہوگا تو تیسرا فرد کون ہو سکتا ہے یعنی ان کے پاس کچھ معلومات تھیں جو وہ میڈیا سے شیر نہیں کرنا چاہ رہے تھے یعنی حضرت بات یہ ہے کہ جو عابد ہے وہ ایک کنفرم سسپیکٹ ہے یا ملزم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن دوسرے کے بارے میں چونکہ اس کا تو ابھی ڈین اے ٹیسٹ بھی نہیں ہوا اور پھر اگر تیسرے فرد کی تو ہم یہ سمجھیں کہ دوسرے فرد کے بارے میں ابھی پولیس کے اینڈ پہ بھی وہ کنفرمیشن نہیں ہے جو ہونی چاہیے بلکل آپ دوسرے کہہ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اتنے دن گزر گئے صرف ابھی تک جو خاتون کا وہ جو سیمپل لیا تھا اور وہاں پہ جو اکدامات کیے گئے اور وہ صرف دوزار تیرہ کے ڈین اے سے میچ کیا صرف یہ پرفارمنس ہے پنجاب حکومت کی اتنے دنوں بعد صرف اس پوزیشن پہ کرے ہیں اور اگر آپ مزید آگے چلے جائیں تو وہ دو فرد دوسرا جو سن سے انسا کولیکشن لوکیشن سامنے آئی انہوں نے وقاروز حسن کا نام سامنے رکھ دیا اب پھر ہو سکتا ہے کہ تیسرے کی لوکیشن سامنے آئی ہو یا کسی سے معلومات ملی ہو اور وہاں پہ اس کے اس کے حوالے سے کچھ معلومات کچھ شواہد ملے ہو تو اس تک جو ہے وہ اپروچ کر رہے ہیں وہ تیسرے فرد کے حوالے سے کہ یہ تیسرا فرد کونسا ہے شنات کونسا ہے یعنی حضرت یہ تو تصدیق ہوگی کہ مرکزی ملزم عابد علی ہی ہے اب دوسرا شخص کون ہے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی شکوک و شبہات موجود ہیں اس کی اب گرفتاری کے لیے کیا کے اقدامات کے جا رہے ہیں کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جسرا وقار الحسن نے اپنا جرم ماننے سے انکار کر دیا ہے ہو سکتا ہے عابید علی بھی گرفتار ہو جائے اور وہ بھی یہ کہے کہ میرا ڈین اے تو میچ کرتا ہے لیکن میں نے یہ ایسی حرکت نہیں کی اور پھر حکومت اس پر بھی کنفیوز ہو جائے نہیں حسن کوئی بھی ملزم اپنا جرم تو نہیں مانتا اگر جرم مانے گا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا پھر تو معاملہ سرس آگے بڑے گئے نہیں اب بات یہ ہے کہ جو آپ بنیادی نکتہ اٹھا رہے ہیں پنجاب پولس کے کار کردگی کے اوپر یعنی پنجاب پولس نے ان پانچ دنوں میں کیا کیا ہے سوائے اس کے کہ اس خاتون کے کپڑوں سے یا اس گاڑی کے اوپر جو بلڈ لگاوا تھا اس کی بنیاد کے اوپر ایک ڈین اے کا سیمپل لیا گیا جو پنجاب فورنزک ایجنسی کے پاس پہنچا اس نے میچ کیا اور پہلے سے موجود ان کے ڈیٹا میں ایک سیمپل کے ساتھ وہ مل جاتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر پنجاب پولس اور پنجاب حکومت یہ بتاتی ہے کہ بہت بڑا کام ہو گیا دوسرے فرد کے بارے میں حتیٰ کہ پہلے فرد کے بارے میں بھی پنجاب پولس نے اب تک کیا کیا ہے پنجاب پولس نے صرف اٹھائیس ٹیم میں تشکیل دی اور میڈیا کو یہ اگاہ کرتے رہے کہ ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور یہ دعوے بیانات جو ہے وہ دیے جاتے رہے سی سی پیوں کا بیان سامنے آیا جس پر اعتراضات اٹھے اور پولیس بیروپلیسی میں گروپنگ ہوئی اور ابھی تک کوئی صرف چھاپے مارے جاتے رہے اور کوئی پرفارمس ان کے سامنے نہیں ہے یہ آج تک کی پرفارمس ہے اور صرف جو ہے ایک آبی دلی جو شناس ہوئی کہ اس کے حوالے سے سب نے جو پنجاب حکومت کے ذمہ داران ہیں انہوں نے بیٹھ کے پریس فافرس میں اعلان کیا ٹھیک ہے حسن آپ سے تفصیلات جانتے ہیں آپ ساتھ ہی رہیے عمر جاوید سے بات کر لیتے ہیں عمر لاہور کندر سی سی پیو لے کے آئے تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم تبدیلی ایسی لائیں گے جو نظر آئے گی بہتر گھنٹے کا ٹائم دیا تھا پانچمہ دن ہے حسن نے بڑا اچھا نکتہ اٹھایا کہ جناب آپ نے اس سیمپل کو ڈی این اے کا جو بھیجا تھا وہ پہلے سے ڈیٹا بیس میں موجود تھا اس سے مل گیا پنجاب پولیس نے اب تک اپنی انویسٹیگیشنز کہاں تک پہنچائی ہیں جس کو ہم کہیں کہ یہ ہے کارکردگی جو گراؤنڈ پر نظر آ رہی ہے اس کیس کو حل کرنے کے لیے عمر پوری دنیا کے اندر کہیں پہ بھی پولیس کے پاس ایسا جادو نہیں ہوتا کہ باقیہ ہو اور فوری طور پر ملزمان گرفتار ہو جائیں یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ہمارے اپنے دارے ہیں پولیس کے پاس جتنی انفرمیشن ہوتی ہے وہ اس کے پر کام کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے میڈیا پہ نہیں آتی کیونکہ جب ایک ملزم کی تصویریں میڈیا پہ جلیں گے تو وہ غائب ہو جائے گا کیونکہ اس کو پتا چل جائے گا کہ پولیس اس کے پیچھے پڑی گیا حکونتی ضرائع کی جانب سے تصویریں جو تھی وہ لیکی گئی تھی جس کی وجہ سے دیکھیں کل ہم دنیا ٹی وی نے یہ خبر چلائی تھی کہ پولیس جو ہے وہ اس ٹم وقار کے دیرے پہ پہنچ چکی اور وہاں پہ انکان ہے کہ وہ موجود ہوں گے لیکن ان کی پورا دل تصویر چلتی رہی ملزمان سے ستھاڑے تین جھنٹے پہلے جگہ کھوڑکے فرار ہو گئے تھے جیو فینسنگ موبائل کال ریکارڈ اور یہ تمام ضرائع ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پولیس جو ہے کسی ملزم کو ٹریس کرنے میں کامیاب ہوتی ہے لیکن حکومت نے کل اجلت میں پریس کونسلز بھی اچھا ٹھیک ہے عمر یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کو پر بات آپ سے تفصیلن کرتے ہیں کہ پنجاب پولیس کا یا کسی ادارے کا کیا کردار ہو سکتا ہے پولیس ذرائع کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ وقار الحسن کا رشتدار عباس مشتبہ طور پر اس کیس میں ملوث ہو سکتا ہے اور عباس کو بھی پولیس کے سامنے پیش کیے جانے کا امکان ہے گوکہ وقار کو اس کے والد نے پیش کر دیا ہے آج جتھانے میں لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ اس کا ایک اور رشتدار جس کا نام عباس بتایا جا رہا ہے مشتبہ طور پر اس کا اس کیس میں کوئی کردار ہو سکتا ہے اور اس سلسلے میں اب باس کو بھی پولس کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے